اسلام علیکم معزز ناصرین امید کرتے ہیں آپ خریت سے ہوں گے لچی کے پھل کو داہی کے ساتھ کھا کر جمع کرو ٹائمنگ چالیس منٹ تک ہو جائے گی گاجر کا حلوہ کھا کر جمع کرو گے تو نفس کبھی ڈھیلا نہیں ہو پائے گا بیدام کو گرم دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو نفس کی سختی لوہے جیسی ہو جائے گی نہانے کے دوران عملی کا پانی نفس پر ڈالنے سے نفس پھول کر موٹا ہو جاتا ہے بکری کے دودھ میں شہد ڈال کر پی لو جلدی فارغ نہیں ہو پاؤ گے کھڑے ہو کر عورت کو اوپر اٹھا کر جمع کرنے سے نفس ڈنڈے کی طرح سخت رہتا ہے لعاب لگا کر جمع کرنے سے نفس کی منی جلدی نکل جاتی ہے نفس پر زیتون کا تیل لگا کر جمع کرو کے تو منی دیر سے نکلتی ہے گلکند میں دا ہی ملا کر کھانے سے بندے کی مردان طاقت گھوڑے جیسی ہو جاتی ہے بھینس کا کچھا دودھ پی کر عورت کے پاس جانے سے عورت مرد سے پنہ مانگتی ہے جس مرد کی چھاتیوں کے بال زیادہ کالے ہوتے ہوں وہ بیویوں کو زیادہ مزہ دیتے ہیں اور خوش رکھتے ہیں جو عورتیں اکڑ کر چلتی ہیں وہ جمع کروانے کی بہت شوقین ہوتی ہیں جو عورت چھاتیوں پر دوپٹہ نہیں رکھتی ہیں وہ پیچھے سے نفس لینے کی شوقین ہوتی ہیں جو عورت بڑی علاچی چاٹ کر سوتی ہے وہ دیر سے بڑی ہوتی ہے جو مرد سرمہ لگا کر سوتا ہے اس کی بینائی نبے سال تک کمی نہیں آئے گی بینگن کو بھون کر کھاؤ پھر جماع چھ بار فارغ ہو جائے گی لیکن تم فارغ نہیں ہوگے جس مرد کی ٹانگو پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کی ٹائمنگ پچیس منٹ ہوتی ہے جس عورت کی ٹانگو پر زیادہ بال ہوتے ہیں اس کے جڑوہ بچے ہوتے ہیں جس عورت کے بال سفید ہو جائیں ایسی عورت صرف بیٹیاں پیدا کرتی ہے عورت کی شرم گاہ میں بھنڈی ٹوپی کاٹ کر رکھنے سے شرم گاہ تنگ ہوتی ہے گلکند کھا کر عورت کی پاس جانے سے منی پار دیر سے آتی ہے کھٹی داہی کو ملا کر کھا کر جماع کرنے سے منی کا پریشر دس فٹ تک جاتا ہے ابلی ہوئی شکرگندی کا چھلکا نفس پر لپیڑ کر سونے سے نفس لمبا ہوتا ہے نفس پر املی کا پانی لگانے سے نفس کی ٹوپی پھول کر موٹی ہو جاتی ہے سبز مرچیں کھا کر جماع کرنے سے نفس کی لمبائی میں اضافہ ہوتا ہے بیدام کی تیل سے مٹھ مارنے سے نفس گدہ کی طرح موٹا ہوتا ہے پشاپ کرنے سے قابل کاجو کھا لیا کریں نفس میں سختی آتی ہے کشمش موں میں رکھ کر ہم بستری کرنے سے مردانہ ٹائمنگ بڑھتی ہے کریلے کا کڑوے پانی میں نفس کو ڈبونے سے نفس لکڑی جیسا سخت ہوتا ہے کیلے کو پیس کر نفس پر لیپ کر کے سونے سے نفس کا سراغ بڑا ہوتا ہے سوخہ دھنیا چبا کر مٹھ مارنے سے کپوروں میں طاقت آ جاتی ہے حلدی والا دودھ پی کر جماع کرنے سے پٹھے لوہے جیسے سخت ہو جاتے ہیں نفس پر گیندی کا پھول کا تیل لگانے سے نفس کی موٹائی بڑھتی ہے موسیقی موسیقی